اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ویڈ ڈاکٹر نمان احمد آج ہم جس موضوع پر ڈسکس کریں گے وہ ہے ناک اور گلے کے عوارز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے وہ انفیکشن بعض اوقات ہماری چھاتی تک بھی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے گلے کے جو گدود ہوتے ہیں جنہیں ٹانسلز بولا جاتا ہے وہاں پر بھی افیکٹ کر جاتے ہیں جس سے میں ٹانسلائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ انفیکشن چھنڈا پانی پینے سے ہو جاتا ہے بعض اوقات یہی انفیکشن سردی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے یہ انفیکشن ہے کیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ہومیوپیتھی میں کون کون سی عدویات استعمال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گلے اور ناک کے کون کون سی عوارز ہیں گلے اور ناک کا پہلا جو عارضہ ہمیں لاہق ہو سکتا ہے وہ ہے فلو نزلہ زکام ہو سکتا ہے بعض اوقات گلے کے گدود جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹانسلز پڑ جاتے ہیں جن سے ٹانسلائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات گلہ درد کرنے لگ جاتا ہے شدید درد ہوتا ہے گلے میں بعض اوقات ناک کے اندر مواد جمع ہو جاتا ہے جس سے ناک بند ہو جاتا ہے سائنوسائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے رائنٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو گلے سے ریلیٹڈ انفیکشنز ہیں جس سے یوسٹیکین ٹیوب بھی متاثر ہو جاتی ہے اور یوسٹیکین ٹیوب کے ساتھ ساتھ گلے کے اندر کف بننے لگ جاتا ہے اور وہ ہمیں نقصان دیتا ہے تو یہ تھے وہ بیماریاں جو لگ سکتی ہیں اور اب ہم جانتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں گلے اور ناک کے عوارز آلموسٹ دو سو طرح کے جراسیموں سے ہوتے ہیں ان میں ایک وائرس جو حالیہ ڈسکور ہوا ہے اس کا نام ہے کووڈ نائنٹین ان کا جو کووڈ نائنٹین کا ایفیکٹ ہے وہ زیادہ تر فیپڑوں میں ہوتا ہے فیپڑوں کی جو چھوٹی چھوٹی ویزیکلز ہوتی ہیں ان ویزیکلز کے اوپر جا کے یہ ایفیکٹ کرتا ہے اس نے وہاں پر جا کے جمع ہو جانا ہوتا ہے جم جانا ہوتا ہے اپنی ریپروڈکشن کرنی ہوتی ہے اور ریپروڈکشن کے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے سانس اکھڑ جاتا ہے لیٹے ہوئے اور فیور ہونے لگ جاتا ہے جب بھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو ہمیں فیور ہو کیونکہ فیور ایک سمٹم ہوتا ہے ایک علامت ہوتی ہے اس بیماری سے لڑنے کی تو یہ تھی اس کی وجوہات کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک انفیکشن ہے اور یہ انفیکشن بیکٹیڈیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وائرسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور پیتھوجنز کی وجہ سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے وہ ڈسٹ الرجی کے وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں میڈیسن کی وہ ان سب بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے میں اسے ریگلرلی اپنے کلینک میں یوز کرتا ہوں اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے تو یہ تھی اس کی علامات علامات کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بھی بتا دی علامات میں جسم درد کرنے لگ جاتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے گلے اور سانس کے اندر تیگر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو چلیے اب ہم جانتے ہیں ان کی ہومیوپیتک میڈیسن ہومیوپیتھی میں گلے اور ناک کے وارث کے لیے بہت اچھی اچھی میڈیسن ہے لیکن میں جو استعمال کرتا ہوں اور جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا سب سے پہلی جو دعائی میں اپنے ہومیوپیتک میڈیکل سٹور میں ہومیوپیتک سٹور میں ہومیوپیتک کلینک میں دیتا ہوں وہ ہے نیٹرمیور نیٹرمیور گلے اور ناک کے وارث کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اور جو دوسری میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں گلے اور ناک کے وارث کے لیے وہ ہے یوپیتوریم پرف یوپیتوریم پرفولیم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے یہ بھی ناک اور گلے کے وارث میں دی جاتی ہے اس کی اور بھی سمٹمز ہیں لیکن جو سانس کی نالی اور تنفس کے عوامل اور تنفس کے مسائل گلے کا بند ہو جانا گلے کے دکھن اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو تیسری میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایلیم سیپا ایلیم سیپا بھی 30CH پٹنسی میں لی جاتی ہے ایکونایٹ نیپلس ایکونایٹ نیپلس کو بھی 30CH پٹنسی میں لیا جاتا ہے اس سے پہلے جو ہم دو میڈیسن ڈسکس کر چکے ہیں نیٹرم میور اسے بھی 30CH پٹنسی میں لیا جاتا ہے 30CH پٹنسی جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے یوپیٹوریم پرف کو بھی 30CH پٹنسی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایکو نائٹ نیپولس کو بھی 30 سی اچ پوٹنسی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہومیوپتھک میڈیسن جو اس بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان چاروں میڈیسن کو ایکول کونٹیٹی میں مکس کر لیں ایکول کونٹیٹی میں مکس کرنے کے بعد ہر ایک ایک گھنٹے کے بعد دو ڈروپس ڈائریکٹ ٹنگ پر لیں ڈائریکٹ ٹنگ پر لینے سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا اگر مرز شدید ہے تو گھنٹے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ آدھے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ استعمال کریں اگر مرز کے اندر شدت کم ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال دن میں تین سے چار دفعہ کر دیں اور یہ مکمل طور پر مرز ٹھیک ہونے تک اس کا استعمال کریں میں میڈیسن ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلی میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایکو نائٹ نیپولس دوسری میڈیسن ایلیم سیپا تیسری میڈیسن یپیٹوریم پرف چوتھی میڈیسن جو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ہے نیٹرمیور تو یہ چار میڈیسن تھی ان چار میڈیسن کے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم